بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشحام دید صوبہ پنجاب کے ظلے جھنگ میں صوبہ اسمبلی کے نشست پی پی سیونٹی ایٹ پر زمنی انتخابات میں پولین کامل مکمل ہوا رب ووٹو کی گنتی جاری ہے اسی حلقے سے کال ادم جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی بھی امیدوار تھے لیکن آخری وقت میں وہ مسرور نواز جھنگوی کے حق میں دست بردار ہو گئے لیکن سوال یہ کہ کال ادم تنظیم کے سربراہ انتخابی سیاست میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں جھنگ سے عبداللہ فاروقی کی ریپورٹ یہ جھنگ میں صوبہ اسمبلی کے زمنی انتخاب میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے والے مسرور نواز جھنگوی ہیں جنہیں کال ادم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کی حمایت حاصل ہے کال ادم اہل سنت والجماعت کو وزارت داخلہ اور انصداد دہشتگردی کے قومی دارے نے غیر قانونی تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کو اس زمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے میں نے اپنے عبیدوار مولانا مسرور نواز کو اپنا بورٹ دیا ہے تو وہ جب کامیاب ہوگا تو میں نے ہی کامیاب ہونا ہے اور میں انشاءاللہ اس کی سرپرستی بھی کروں گا اگر کسی تنظیم پر ملک میں فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہوں ایسی صورت میں اس تنظیم کے سربراہ کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو سکتے ہیں اور ان کو عدالت نے انتخاب لڑنے کی اجازت کیوں دی ثبوت اکٹے کیے جائیں اور جو بھی مجرم ہیں وہ ثبوت عدالت میں پیش کر کے ان کو سزا دلوائی جائے اور ان کا یہ حق ختم کروایا جائے کہ وہ انتخابات لڑ سکیں یہ دوسرا قدم نہیں اٹھایا جا رہا اس وجہ سے وہ ابھی تک الیکشن لڑ سکتے ہیں پرانے وقتوں میں جھنگ میں سپیہ صحابہ اور لشکری جھنگوی جیسی تنظیموں کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے جنہیں بعد میں حکومت پاکستان نے غیر قانونی یا کال ادم تنظیم میں قرار دے دیا تھا یہاں کے عوام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو منتخب کر کے عوانوں میں تو بھیج چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تنظیم غیر قانونی ہے تو وہ سیاسی عمل کا حصہ کیسے بن جاتی ہے عبداللہ فاروپی بی بی سی نیوز جھاند